ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم ٹو می نیو لاغ حمزہ کو بھی خوش آمدید کہہ دیا جناب آج کی ہماری تیاری ہے ہم لاہور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں سب سے پہلے دو تین شورٹس لیے اپنے ٹک ٹوک کے لیے لودرہ کو اللہ حافظ کا اور پہنچ گئے ایٹی ایم کیونکہ سفر کرنے کے لیے پیسے کا ہونا تو لازمی ہے تو پہنچ گئے اپنا ایٹی ایم نکالا ایٹی ایم سے پیسے بھی ڈرا کیے اس کے بعد حمزہ نے گھر کے لیے سبزی تو مسٹ لینی ہی لینی ہوتی ہے تو حمزہ نے اپنے گھر کے لیے سبزی لی اور میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو ہمارے بس کو ابھی کافی ٹائم پڑھا تھا تو جس کی حویہ سے میں پہنچ گئے اپنے دوست عبداللہ کے گھر اور وہاں جا کے انتظار کرنے لگا پہنچ گئے بس ٹرمینل پر ہماری بس آئی بس میں بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف روان دوان ہو گئے تو بس پھر کیا بس نکل پڑی راستے میں میں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتا گیا اور بس بھی چلتی گئی ہم اپنی منزل کی طرف دونوں روان دوان تھے پہنچ گئے ایک خانے وال انٹرچینج پہ جہاں سے ہم نے موٹروے کا سفر آغاز کرنا تھا تو بس چاچا جی نے پیسے دیئے اور موٹروے پر اپنی گاڑی کو دوڑانا شروع کر دیا تو جناب آپ ہمارے موٹروے کے نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے موٹروے کتنے ہی کتنے ہی کمال کے ہیں تو بس پھر کیا ہم انجوائے کرتے رہے بس ہماری چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی ہم بھی انجوائے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو ہم نے پیسے جو دیئے تھے اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو ملنا ہی تھا تو ڈائیوو والوں نے ہمیں ایک پیکٹ پھکڑا دیا جس میں ایک بیس روپے والے لیز اور دس والا بسکٹ تھا اور میرا اتنا بڑا پیٹ اور اس میں یہ دس روپے والا بسکٹ اور بیس والے لیز سے کیا ہونا تھا بھائی کچھ بھی نہیں بس پھر کیا بس ہماری چلتی رہی ہم چھپ کر کے دیزارے دیکھتے رہے اور اپنی میڈیوز ریکارڈ کرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب ہم پہنچ کے اپنے ٹول پلازا پہ جو کہ انتہائی بے تہاشا خوبصورت ہے اور اس ٹول پلازا کو کراس کرنے کے بعد جو ہماری منزل تھی ہم نے اس منزل کی طرف پہنچ جانا تھا جناب ہم پہنچیں اپنی منزل پہ اترتے ہی میں نیکل پڑا کچھ کھانے کے لیے کیونکہ بھوک سے میرا حال خراب تھا مست قسم کی بریانی کا آرڈر کیا موں میں میرا پانی ٹپا کر رہا تھا اور میں بس دیکھتے ہی دیکھتے شروع ہو گیا واپس آیا اور آ کر چلر کے نیچے بیٹھے اپنے دوست کے انتظار کرنے لگا اور جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہمارے ہیں زیشان بھائی زیشان بھئی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور میں ہوں یہ خود جو کہ ہم اپنے دوست کے گھر سو رہے ہیں اس ٹائم سب سے پہلے ہم نے اپنی نیند پوری کی اور نیند پوری کرنے کے بعد ہم نکل پڑے لاہور کو ایکسپلور کرنے موسم انتہائی خراب لگ رہا تھا لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم نکل پڑے کیوں جو ہمارے اندر گھومنے کا جو سے جذبہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے بارش آگئی بارش نے ہمارا کیا کرنا تھا ہم نے پھر بھی اپنی گاڑی نکالی نکل پڑے لاہور کی سڑکوں پر اور موسم کو انجوائک کرنے اور بس گاڑی کو دوڑانے لگے لاہور کی سڑکوں پر نظار اتنے انتہائی خوبصورت تھے کہ ہمارا دل ہی نہیں کر رہا تھا لیکن بس کیا کریں بارش بھی زور پکڑتی گئی بل آخر ہمیں تھوڑی دیر کا سٹے لینا پڑ گیا ہم رکے سائیڈ پہ اور رک کر سٹے لیا کہ بارش تھوڑی تھم جائے اور پھر جو ہمارا اگلے سفر ہے وہ ہم اپنا کنٹینیو کریں اور جناب آپ نظار اس ٹائم چیک کر سکتے ہیں بارش کے بعد کا کیا ہی منظر تھا بادل اتنے پیارے پیارے سورج کی روشنی ان کو کاٹ چیر کر نکلتی ہوئی اور ہم بھی اپنا سفر انجوائے کرتے ہوئے ما شاء اللہ اور ہمارے اس انجوائے کرنے کو کسی نے نظر لگا دی اور لاہور میں آج پمپوں کی ہٹال تھی اور پیٹرول کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ آج پیٹرول کیمتوں میں اضافہ ہونا تھا تو بس پھر گاڑی اپنی پارکنگ میں لگائی زیشان بھئی ہم اسامہ بھئی ہم نکل پڑے میٹرو پہ سفر کرنے انڈر پاس سے ہوتے ہوئے میٹرو میں چڑھے اور چڑھ کر پہنچ گئے سب سے پہلے ہم لاہور کی جو ہائی لائٹس ہیں لاہور کی جو شان ہیں آن ہیں بان ہیں منارے پاکستان ادھر پہنچے منارے پاکستان پہ گئے بادشاہ ہی مسجد گئے اور جناب بھی کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو جو لاہور کی جو جو چیز تھی ہم گلیوں پہ ہم اپنے میٹرو اور ہم اپنے پاؤں کی مدد سے دوڑتے رہے کیوں آج موسم بھی اچھا تھا گرمی کا کوئی سین نہیں تھا سب سے پہلے علام اقبال کی قبر پر فاتحہ پڑی اس کے بعد جہاز کا منظر دیکھنے لگے کہ کاش ہم کب اس جہاز میں بیٹھیں گے انجوائے کریں گے تو جناب یہ ہماری لاہور کی بادشاہی مسجد یہ جو بادشاہ صاحب کی مسجد اس کے علاوہ ان کا دربار یہ سارا سین دیکھے زشان بھئی نے انجوائے کیا کیونکہ وہ لاہور پہل دفائے ہوئے تھے ہم نے کہا مڑا تم یہ سین انجوائے کرو ہم نے تو یہ بار بار دیکھے ہوئے ہیں زشان بھئی کھڑے ہوگے اپنے دل کو تسلی بکش تسلی بکش سارے سینوں کو ریکوڈ کر رہے تھے اور میں اپنے کیمرے کی آنکھوں بند کر رہا تھا اور جناب یہ ہے ہمارے اسامہ بھائی جو کہ آج موڈل بن کے بادشاہی مسجد میں گھوم رہے ہیں تو اس کے بعد یہ آ رہی ہے ہم نے سارے چھوٹ چھوٹے کلپس لیے اپنے ویڈیو کے لیے کیونکہ ہم نے اپنی جو بھی سین تھا جو بھی ہمارے شیڈیول تھا وہ ہم نے اپنے ویورز کے ساتھ بھی تو شیئر کرنا ہی تھا تو بس یار یہ ہم نے ادھر سارے اپنے سین ریکوڈ کیے اپنی ویڈیوز بنائیں اپنی ٹک ٹوکس بنائیں انجوائے کیا زشان بھائی کو انجوائے کروایا میں نے خود نے انجوائے کیا اور بس ادھر یہ انجوائے ہی کرتے رہے اور جناب اس ٹائم آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ کے بھائی جو کہ اس مسجد میں ایسے فوٹو کچھوارے تھے ایسے ویڈیوز بنا رہے تھے کہ یہ مسجد ہی میری ہے جیسے یہ میں نے خود نے تعمیر کروایا باشہ ہی مسجد سے نکلنے کے بعد ہم پہنچ گئے فوڈ سٹریٹ جو کہ دن کے ٹائم پہ بند ہوتی ہے اور ہم موں لٹکا ہے نکل پڑے آگے اور بھائی صاحب اتنا ہی پیارا میوزک بجا رہے تھے کہ ہمارا اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا خیر بھائی صاحب کو اللہ حافظ کا اور واپس آگئے ہیں میٹرو سٹیشن پر لیکن اس دفعہ میٹرو پر جانے کا دل نہیں تھا تو اس وجہ سے اوبر کروائی اوبر کروانے کے بعد ہمیں بھائی صاحب نے اٹھایا اور جا کر پھینکا کی ایف سی کے باہر اور ہم گس گئے کی ایف سی کے اندر کیونکہ بھوک جو ہے زور شور سے لگی ہوئی تھی خان صاحب کی آپ حالت دیکھ ہی سکتے ہیں اور میری بھی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس قدر بھوک آپ کو لگ رہا ہوں کی ایف سی سے کچھ کھانا آرڈر کیا کھانا کھانے کے بعد پھر کیا پیٹ بھر کر کھانا کھایا آٹو پکڑا آٹو پکڑ کر اسامہ بھائی کی گاڑی رسیب کی پیٹرول ڈلوائے پیٹرول ڈلوانے کے بعد اسامہ بھائی نے ہمیں چھوڑا بس کے ٹرمینل پہ جہاں ہم نے آگر مساج مشین سے مساج کروایا اور اپنی تھکاوٹ دو دنوں کی جتنی بھی تھکاوٹ تھی وہ ہم نے تھکاوٹ کو دور کیا اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنا ہی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور بس ہمارا انجوائے ادھر تک تھا اور ہم اس کے بعد نکل پڑے اپنے گھر کی طرف ویلوک کرتے ہیں ویلوک اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیو ویلوک کے ساتھ